بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرت سے ہوں گے آج میری ویڈیو کا ٹوپک ہے گرمی کے موسم میں آپ اپنے برس کی کیر کیسے کر سکتے ہیں برس کیر ان سمر سیزن جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے گرمی کا سیزن آ گیا ہے برس ہو بیر کے لیے بہت پریشانے کینے دن ہوتے ہیں اور زیادہ ٹینشن یہ رہتی ہے کہ ہم اپنے برس کو گرمی میں کیسے بچائیں تاکہ ہمیں کسی قسم کبھی نقصان نہ ہو اور آج میری ویڈیو اسی ٹوپک پہ ہے کہ ہم اپنے برس کی کیر کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے رکیش دیں جن دوستوں نے میں چینل کو ابھی تک سبسکرائی نہیں کیا وہ میں چینل کو سبسکرائی کر دیں سب سے ہم نے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جو ہم ان کو گزہ پروائیڈ کرتے ہیں ہم اپنے برس کو وہ چیزیں دیں جس کی تاثیر تھنڈی ہو تو اگر میں لو برس کی سیڈمیس کی لیے بات کروں تو دو قسم کے دانے ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں سردیوں کے ٹائم میں ہم ان کو دانہ پروائیڈ کرتے ہیں جس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور جیسے گرمیوں پر تیس سیزن آ جاتا ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو ہنڈی تاثیر والے سیڈمیس پروائیڈ کریں اس میں اور ایک بات کرتا ہوں ہمیں گرمیوں میں اس کی قوانٹیٹی کو کم کرنا چاہیے بلکل ہی ختم کرنا نہیں چاہیے گرم دانوں کی مقدار آپ کو بہت کم رکھنی ہے اور اگر بات کی جائے ساپ فوڈ کے حوالے سے جیسے ہم سردیوں میں اپنے برڈ کو پالک بھی یوز کراتے ہیں پالک کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور سردیوں میں ہم ان کو استعمال کراتے ہیں اور وہ تو ان کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے اور ایسے سمجھیں کہ پالک کی مقدار گرمیوں میں بہت کم کی جاتی ہے آپ اپنے ساپ فوڈ میں پودینہ اور ہرادانیا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی تاثیر تھوڑی تھنڈی ہوتی ہے اس سے کیا ہوگا ہمارا لف برڈ گرمیوں کو ٹائم میں تھوڑا تھنڈا رہے گا اور اگر آپ کو اپنے برڈ گرمیوں کو سیزن میں شاور کرنا ہے تو آپ ایک صبح کے ٹائم کر سکتے ہیں اور اگر اس کو شام کے ٹائم کر سکتے ہیں اور دوپر کے ٹائم پہ اپنے برڈ کو شاور کبھی بھی نہیں کرنا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے برڈ کا ٹیمپریچر اس ٹائم پہ تھنڈا ہو اور باہر کا ٹیمپریچر بھول زیادہ ہائے ہو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے برڈ کو چان سے دے کے فیور ہو جائے اور اس سے ہو بھی سکتا ہے کہ ہمارا برڈ اس میں ایک سائر کی ہو جائے اور ایک کام آپ کو اور کرنا ہے گرمیوں کو ٹائم میں آپ اپنے برڈ کو دوپ سے بچانا ہے اور شام کے ٹائم میں آپ ان کو ٹروپ وینٹیلیشن دے ہوا ایک اپنے برڈ اپنے برڈ کو بچانا ہے اپنے ماسٹر کے جانس کیسے جائے ہمارے برڈ میں ایک سائر ہوجاتا ہے ایک اب کوئی اپنی مثال دیں جسے ہم ایسی کسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پر سفوکیشن ہو جاتی ہے ہمارا ہمیں بھی پسینا آتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور یہ ایک پرندہ ہے یہ بھی چھوٹی سی جان ہے سفوکیشن میں ہمارے برد سروائیو نہیں کر پاتے ہیں دن کے ٹائم میں آپ کو یہ کہہ کرنی ہے کہ آپ اپنے ماسٹر کیج میں پنکھے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی دوز کے پاس ایر کو لوگ رکھ رہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کو اپنے برد کے شیئر میں وینٹیلیشن کا بہت خیال کرنا ہے اور اگر آپ کے شیئر میں وینٹیلیشن اچھی ہے تو آپ کے برد کو کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے برد کو بریڈنگ سیزر میں سوففور ڈیلی بیٹسز پر یوز کراتے ہیں اور جیسے ہی گرمی آتی ہے تو ان سوففور ان کو بند کر دیتے ہیں اور گرمیوں کے اصاف سے ان کو سوففور کی زیادہ ضبور پڑتی ہے کچھ ہمارے برد شیئر سے ہوتے ہیں جن کو سوففور کی ضد ہو جاتی ہے اگر ان کو سوففور پروائیڈ نہیں کریں گے تو وہ دانا بھی نہیں کھاتے اور اس سے کیا ہوگا ہمارا برد بھیک ہوتا جائے گا تو آپ سب دوستوں سے روکے سے کہ آپ بلکل ایسا نہ کریں کہ گرمیوں کے سیزر میں آپ ان کو سوففور پروائیڈ نہ کریں بھلے تھوڑا ہی use کرائیں لیکن کو دے ضرور اور اگر آپ کوئی بھی سوففورٹ میں یا سیڈ مکس میں گرم چیزیں پروائیڈ کرتے سے پہلے آپ تو ان کو بہت کم کر کے پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ تو ایک یہ بھی issue ہوتا ہے کہ سوففورٹ کم دینے کی وجہ سے ہمارا برد ویک ہو جاتا ہے اور ڈے بائے ڈے ویک ہونے کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے میں گرمیوں کے سیزر میں جب میرے پاس ایئر کوڑ نہیں تھا اپنے شیئر میں گرمیوں کے سیزر میں میں اپنے برد کو گرمی کا فارمولا use کراتا تھا جو کہ میرے چینل پر آپ چاہیں گے تو اس میں وہ ویڈیو آویلیبل ہے سکرپشن میں میں اس کی لنک بھی دے دوں گا اب وہاں سے بھی دیکھ کے use کراتا سکتے ہیں وہ بہت پائدے مند فارمولا ہے وہ میں اپنے برد کو use کراتا اور جیسے ہی ٹیمپریچر گرمی میں 40 سے ابب ہوتا تھا تو میں اپنے برد کو فارمولا use کراتا اس فارمولے میں کیا کیا چیز کس طریقے سے use ہوتی ہے وہ سائے اس ویڈیو میں موجود ہے کس طریقے سے use کیا جاتا ہے وہ سب اس میں ویڈیو میں ڈیٹیل موجود ہے اگر آپ کو فارمولا use کرنا ہے تو وہاں سے آپ ڈسکرپشن سے لنک میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنے برد کو اچھے طریقے سچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ماؤل ان کو اچھا دینا پڑے گا ماؤل سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک تیمپریچر محسوس مینٹین کرنا پڑے گا اور اس کے الگرد کا ماؤل نورمل ہو سب سے پہلے ہمیں یہ پسا کرنا چاہیے کہ ہمارے برد کو گرمی لگ رہی ہے اگر آپ برد سلوور ہیں تو آپ کے شیڑ میں تیمپریچر میٹر ہونا لازم ہے جو کہ مارکر میں ایزی ایویلیبل ہے اس ایڈیا میں یہ ہوگا کہ ہمارے شیڑ میں کتنا تیمپریچر ہے بعض اوقات ہمارے شیڑ میں تیمپریچر میٹر آویلیبل نہیں ہوتا تو ہم اپنے برد کو دیکھ کے بھی آڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس کو گرمی محسوس ہو رہی ہے اور اگر ہمارے برد کو گرمی فیل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے موں کو کھول کر اپنے پر کو کھول کر لمبی ساس لینا شروع کرتا ہے اور اسے ہمارے ایڈیا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برد کو گرمی ہو رہی ہے اور ہمارے شیڑ کا تیمپریچر نورمل نہیں ہے تو اسے ہمارے برد کو گرمی فیل ہو رہی ہے گرمیوں کے فیزر میں جو اوپن ایڈیا میں شیڑ ہوتے ہیں اس میں تیمپریچر مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ کے شیڑ میں تیمپریچر چلا جاتا ہے تو اس میں بھی ہمارے برد سوائے کر سکتے ہیں گرمیوں کو فیزر میں ہمارے برد کو ہارٹڑک بھی ہو جاتا ہے آپ نے اپنے شیڑ میں اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کا برد بلکل تندروس ہے اور اچانک اس میں ہارٹڑک آ جاتا ہے وہ اس میں ایک پیر ہو جاتا ہے کوشش یہ کیا کریں اپنے ماسٹر کیج میں تیمپریچر مینٹین کریں ماسٹر کیج میں تیمپریچر مینٹین کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ گرمی ہوتی ہے جو کہ گرمی میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے وہ آپ کے شیڑ میں زیادہ گرمی ہوتی نہیں دیتی اور ہمارے برد کو دوب سے بھی محفظ رکھتی ہے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں پروپر وینٹیلیشن نہ ہو تو اس میں سفوکشن پیدا ہو جاتی ہے اچھیلے کروس وینٹیلیشن کھونا بہت لازم ہے تاکہ ہوا کا کروسنگ اچھا ہو اور ہمارے شیڑ میں جو ٹیمپریچر وہ مینٹین ہوتا رہے اور یہ بھی کوشش کریں شام کے ٹائم پر دو سائیڈ سے ہوا کی کروسنگ ہو ایک سائیڈ سے ہوا آئے اور دوسری سائیڈ سے ہوا نکل جائے اس سے بھی ہمارا ماسٹر کیج مینٹین رہتا ہے پانی کے اس بے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جس برڈ کو ہم پانی کریں گے تو بارڈی کا ٹیمپریچر بلکل نارمل ہو جاتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب دور کیجئے گا اور مجھے بھی دعام یاد کیجئے گا مجھے مجھے